مصواب کے فائدے خیدے غور سے سنئے توجہ سے فائدہ نمبر ایک مصواب اللہ جللہ شانوں کی رضا خوشنودی کی دلیل ہے اس سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور اللہ کی خوشنودی میرا رب خوش ہوتا ہے بولیں جس عمل سے اللہ خوش ہو جائے تو کام تو بن گیا کام بن گیا جنت بھی اسی کی خوشی اور رحمت پہ ملے گی کلمہ بھی اس کی خوشی اور رحمت پہ ملے گا اور جنت کے بعد ایک چیز اور ملے گی ہاں جنت کے بعد بھی جنتی مطمئن نہیں ہوگا اور خود اللہ کی رحمت بھی موجوں پہ ہوگی پتہ کیا ملے گی وہ رضا ہوگی میرے بندوں آج جنت دینے کے بعد بھی ایک نعمت ایسی دیتا ہوں جو جنت سے بھی بڑی ہے وہ یہ ہے میری رضا کہ آج کے بعد میں راضی ہو گیا اور مسواب کرنے والے کو دنیا میں اللہ کی رضا مل جاتی ہے اور دوسرا فائدہ بتائے کہ موں کی موں کی صفائی کا ذریعہ ہے موں صاف رہتا ہے موں صاف رہتا ہے اور صاف موں سے صاف بول نکلتے ہیں اور صاف موں سے صاف لفظ جڑتے ہیں اور ملتے ہیں اور تیسرا موت کے سوا ہر بیماری میں شفا ہے مسواب موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اور ہر بیماری میں شفا ہے ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری میں موت کے علاوہ شفا ہے مسواب اور چوتھا فائدہ علمہ تحاوی نے لکھا ہے کہ مسواب کرتے وقت موں کا وہ لعاب جس میں خون شامل نہ ہو بلکہ صاف ہو اس کا نگلنا کوڑ برس اور موت کے علاوہ ہر بیماری میں نفع مند ہے پانچوں فائدہ پیٹ کے بڑھنے کو روکتا ہے پیٹ کے بڑھنے کو روکتا ہے مسواب کا کرنا پیٹ کے بڑھنے کو روکتا ہے اور چھتا فائدہ نظر کی تیزی کا ذریعہ ہے نظر کو تیز کرتا ہے اور ساتھوں فائدہ یہ ہے کہ مسواب سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں آج پوری دنیا کے سارے پیس سارے دنوائیں مسوڑوں کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی ہیں اگر مسوڑے تندرس رہے تو دانت مضبوط رہیں گے اور یہی مسوڑے ختم ہو گئے تو دانت ختم اور آٹھوں فائدہ ہے کہ مسواب مو کو پاکیزہ بناتا ہے پاکیزہ بناتا ہے چھوٹا تھا لفظ ہے بڑی گہرائیاں رکھتا ہے مو پاکیزہ ہے تو پاکیزہ دل زبان سے اور پاکیزہ مو سے اللہ کا ذکر نصیب ہوگا تصویح نصیب ہوگی درود پاک تصویحات تلاوت اور میٹھے بول پاکیزہ مو سے نکلتے ہیں اور ناما فائدہ ہے کہ بلگم کو صاف کرتا ہے اور اس سے بلگم ختم ہو جاتی ہے اور دسوں فائدہ ہے فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں احدیث میں وہ مقامات موجود ہیں جن مقامات سے فرشتے خوش ہوتے ہیں ان میں ایک وہ عمل بھی ہے کہ مسواب کرنے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں اور گیاروں فیدہ یہ ہے کہ اللہ کی حبیب کی سنت کی پیروی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور باروں فیدہ ہے نماز کا جب ستر سے لے کر نینانوے اور نینانوے سے لے کر چار سو گناہ تک بڑھ جاتا ہے ستر سے لے کر نینانوے اور نینانوے سے لے کر چار سو گناہ تک بڑھ جاتا ہے اور تیروں فیدہ اس کا یہ ہے کہ یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے چودوں فیدہ اس کا چودمہ فیدہ یہ ہے کہ یاداش بڑھ جاتی ہے اور واقعی بڑھ جاتی ہے اور اس میں ترقی ہوتی ہے اور پندرمہ فیدہ سر کے بال اور بھموں کے بال بہترین ہوتے ہیں مسواک کرنے والے سر کے اور بھموں کے بہترین بال ہوتے ہیں اور سولمہ فیدہ رنگت میں نکھار آتا ہے میں یقین سے کہہ رہا مسواک کرنے والے کی رنگت میں نکھار آتا ہے اور ایک لفظ میرا یاد رکھیے گا جو مسواق کو احتمام سے صحیح کرے گا وہ اپنی عمر سے دس سال چھوٹا ہوگا چھوٹا ہو یعنی نظر آئے گا اپنی عمر سے دس سال چھوٹا نظر آئے گا جو مسواق احتمام سے کرے گا اس کی رنگت میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور ستوہ ہمیشہ مسواق کرنے سے رزق کی فراوانی اور آسانی پیدا ہوتی ہے بڑے کام کی بات ہے رزق کی فراوانی اور آسانی دو چیزیں ہیں مرگی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے پھر فراوانی بھی ہوتی ہے آسانی بھی ہوتی ہے ذرا سوچیں میری بات کو مرگی کو انڈوں پہ رکھیں اکیس دن کا چلہ کرتی ہے اکیس دن میں کیا کرتے ہیں اس کو وہیں کھانا وہیں پینا سچ ہے اچھا تھوڑی دیر کے لیے اٹھاتے ہیں وہ ساتھ ہی بیٹ کر دیتی ہے ایک سائٹ پہ اپنے انڈوں میں بیٹ نہیں کرتی اس کے بعد کھا پی لیتی ہے تو اس کو دو چیزیں ملتی ہیں مرگی کو ایک چیز کیا ملتی ہے فراوانی اور دوسری آسانی فراوانی سے مراد واہ فر جتنا کھالے سو کھالے اس سے مراد فراوانی ہے اور آسانی بلکہ وہ بیچاری انڈوں کے علاوہ کبھی ایک دانہ ادھر سے چھنا کبھی ادھر سے چھنا کبھی ادھر سے چھنا چنتے چنتے بن جال دیوانی ہو جاتی ہے اور چنتے چنتے ہی پاگل ہو جاتی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے تو جو بندہ مسوا کرتا ہے اس کے ساتھ کیا وعدہ ہے رسکی فراوانی اور آسانی اور اس کا اٹھاروہ فائدہ ہے کہ شیطانی وساوش دور ہوتے ہیں اللہ بڑے وسوسے نماز کے اندر بھی نماز سے باہر بھی اپنے اپنی نظروں میں حتیٰ کہ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ محرم رشتوں کے بارے ہمیں ہمارے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور ہم وسوسے جو ہیں ان کو بس پریشان رہتے ہیں بیان نہیں کر سکتے جو مسوا کرے گا شیطانی وساوش اس سے دور ہوں گے اور اس کا دل مطمئن اس کی طبیعت پر سکون اس کا جسم پر سکون شیطانی وسوسے اس سے دور ہوں گے اور انیسوہ فائدہ ہے کہ اللہ زبان کی فساحت بڑھا دیتا ہے ماشاءاللہ گفتگو ایسی کرے گا مجمع کو متاثر مجمع اس سے محضوظ ہوگا گفتگو ایسی ہوگی کہ بات رکھنے کا انداز ہوگا وَجَادِ الْهُمْ بِاللَّتِيَ اَحْسَنَ حارون علیہ السلام کو موس علیہ السلام اللہ سے جو مانگا موس علیہ حارون کو جو مانگا اس میں یہ بات تھی کہ اللہ ان کی زبان میں فساحت ہے ہاں وہ بات رکھنے کا فن جانتے ہیں طریقہ رکھتے ہیں اللہ مجھے حارون دے دے کہ میری زبان میں لکھنت ہے مصواق کا یہ فائدہ ہے اور بیسوہ فائدہ ہے کھانا حضم کرنے میں مصواق بہترین چورن ہے گولی ہے حاجمے کا سیرپ ہے مصواق سے کھانا حضم ہوتا ہے اور اکیسوہ فائدہ یہ ہے اس کے کرنے سے عورتوں اور مردوں میں بے اولادی کی شرع ختم ہو جاتی ہے ہاں اس وقت دو چیزوں کی شرع ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے ایک طلاقوں کی شرع ایک بے اولادی کی شرع بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں بے اولادی کی شرع اور طلاقوں کی شرع اور مصواق عورت اور مرس سنت سمجھ کے کریں بے اولادی کی شرع ختم ہو جاتی ہے اور بائیسوہ بڑھاپا جلدی نہیں آتا بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور تیسوہ کمر کو طاقت ملتی ہے کمر کو طاقت کیلولے سے ملتی ہے کمر کو طاقت رات کے سونے سے ملتی ہے کمر کو طاقت پھر اگر ملتی ہے تو مصواق سے ملتی ہے اور چوبیسوہ کبر کی مونس ہے کبر میں انس ہوگا پیار ہوگا روشنی ہوگی وہ اس بندے کی کبر میں جو مصواق کرے گا اور پچیسوہ کبر کی وسط کا ذریعہ ہے اس کی کبر وسیع ہو جائے گی تاہد نظر اور چھبیسا اقل و فہم میں ترقی کا ذریعہ ہے ایسا بندہ اقل مند ہوگا فہم و فرست ہوگا موقع شناس ہوگا مردم شناس ہوگا مزاج شناس ہوگا یہ فہم سے اس کا تعلق ہے اللہ پاک اس بندے کی اقل میں اتنی وسط دے دیں گے کس کی جو مصواق کرے گا مصواق کا استعمال ہر وضو سے پہلے کرے گا ہر سوتے وقت کرے گا دو چیزوں میں مصواق کا استعمال عرب تو ہر نماز سے پہلے بھی کرتے ہیں میں نے دیکھا نماز میں کھڑے ہیں ایسے موں میں مصواق کر کے جیل میں رکھ کے پھر کہتے ہیں اللہ ہاں عرب ہر عمل سے پہلے ہر خیر کے عمل سے پہلے مصواق کرتے ہیں ایک بہت بڑے محدثیں عالم ہیں مدینہ میں رہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ عرب کن کن عمل سے پہلے کہا کہ حقوق زوجیت سے پہلے بھی وہ مصواق کرتے ہیں ان کے گھڑیوں میں رگوں میں مصواق رچہ ہوا ہے عرب کے ہر ستائیسوہ موت کے وقت کلمہ شہادت کو یاد دلاتے ہیں مصواق سے کلمہ شہادت میں کہتا ہوں سارے فیدے سبحان اللہ پر کلمہ مل گیا تو جنہیں آکے غریبان دیبان پھڑ لئے سارے فیدے ایک طرح پر آخری وقت میں اگر کلمہ نصیح ہو گیا مومن کا گناہگار سے گناہگار آدمی خطاکار سے خطاکار آدمی اس کے دل کے اندر بھی یہی جذبہ ہوتا ہے اس کے من کے اندر بھی یہی جذبہ ہوتا ہے اس کے جذبوں اور سوچوں میں یہی درد ہوتا ہے کہ اسے کلمہ نصیح ہو جائے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ روح کیسے نکلتی ہے پوچھا فرمایے جیسے کانٹے دار جھاڑیوں میں مل مل کا کپڑا پھینکیں اور اس کی تار تار کانٹیں اور پھر اس کو کھینچیں تو اس کی تار تار ٹوٹ جائے ایسے روح نکلتی ہے حضرت رابعہ بسیہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ روح کیسے نکلتی ہے فرمایا روح جیسے زندہ چڑیا کو بھونا جائے تو روح ایسے نکلتی ہے اور فرمایا روح کیسے نکلتی ہے فرمایا روح ایسے نکلتی ہے جیسے زندہ بندے کی کھال اتاری جائے اور جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کی روح کیسے نکلتی ہے جیسے آٹھے میں سے بال اور ایسے نکل کے انسان کا جسم اور روح کی پرواز اوپر ہوتی ہے اور وہ وہ روح وہ ہوتی ہے جسے ہر فرشتہ اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے تڑپتا ترستہ ہے وہ وہ روح ہوتی ہے جس کی جنت سے گلدستیں لائے جاتے ہیں وہ وہ روح ہوتی ہے جس کے لیے اللہ کی محبت کا پیغام فرشتے پہلے روحوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں پھر وہ روح تڑپتی ہے اور اس کو لے کے چلے جاتے ہیں یہ کس کی روح جو مسواق کرے اور اس کا انتیسوہ فیدہ یہ ہے کہ مسواق کا استعمال جن لوگوں کو درد سر ہوتا ہے مسلسل ان کا درد سر مسواق کے استعمال سے ختم ہو جاتا ہے درد سر چوبیس سال کا تو مجھے یاد ہے ایک خسرو کا استاد تھا اس کی بیوی بچارہ کچھ اسی زندگی میں آ گیا اس کی اولاد اس کے بچے جو کچھ بھی تھے لیکن وہ خسرو کا استاد تھا ان کے نکاح کرواتا تھا ان کا بڑا گروہ تھا اس کی بیوی میرے پاس آئی یہ بات میں بہت پہلے کر رہا ہوں میری پریکٹس کی ابتدا تھی تو میں اس کو میں نے ان کو کہا کہ مسواق کریں تو مائی کہہ لے گی مسواق تو مرد کرتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ سنت ہے کریں اور مجھے یاد ہے کہا کہ چوبیس سال سے میرے درد سر کی گولیاں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں اور میں نے کئی لوگوں کو بلڈ پریشر جن کا ایک دم چھوٹ کرتا تھا انہیں مسواق کا احتمام لفظ میں احتمام کہہ رہا ہوں احتمام تو جو بندہ احتمام کرے گا کس چیز کا مسواق کا اس کو درد سر دور اور بلڈ پریشر دور اور ٹینشن دور ہو جاتی ہے ٹینشن کا علاج اسٹریس کا علاج انگزائیٹی کا علاج سنت ساری بیماریوں کا خود علاج ہے اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فاضل رتوکتوں کا ازالہ ہوتا ہے یہ فاضل رتوکتیں کیا ہیں یہ کیلسٹرول یہ یوریا یہ یوریکیسٹر یہ ساری چیزیں جب جسم میں مل جاتی ہیں پھر ان کو ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی دوائیں ہوتی ہیں اور مسواد کرنے والے کی یہ ساری رتوکتیں لواب کے ذریعے نکل جاتی ہیں ساری کڑواہٹیں ساری بیماریاں خون کے اندر جو جو ایسا مواد ہے جو اس کے اندر بیماری وہ سب کچھ نکل جاتا ہے اور اکتیسوہ فائدہ دماغ کی رگوں رگیں پر سکون رہتی ہیں آگے ٹینشن والی بات دماغ کی رگیں پر سکون رہتی ہیں دماغ کی رگیں پر سکون ساری ٹینشن ختم ساری ٹینشن ختم سارا ذہنی دباؤ تناؤ ختم سارا ذہنی تناؤ الجھاؤ ختم اور بتیسوہ فائدہ ہے کہ دل کی پاکیس کی حاصل ہوتی ہے سارے انبیاء کی محنت دل سارے اولیاء کی محنت دل تسبیح خانے کا ہر وظیفہ دل قرآن دل کی محنت تسبیح دل کی محنت مراقبہ دل کی محنت سجدہ دل کی محنت تلاوت دل کی محنت کسی اللہ کے ولی کی صحبت دل کی محنت اور مسواق دل کو پاکیزہ کر دیتا ہے اب یہ ساری محنتیں دل کو پاکیزہ کرنے کی ہیں یہ ساری محنتیں اور مسواق سے دل پاکیزہ ہو جاتا ہے اور جب مسواق سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے عدب سے چلتے ہیں اللہ خوہ اور چونتیسوہ فیدہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے تو حاملین عرش فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں حاملین عرش خاص خاص فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے جب یہ مسجد کے باہر آتا ہے وہ عدب سے پھر وہ پیچھے چلتے ہیں اور اور پینتیسوہ فیدہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے تو حاملین عرش فرشتے ایک جماعت اور ہوتی ہے جو اس کے لئے مسلسل استقفار کرتی ہیں یا اللہ اگر کوئی خطا ہو گئی ماف کر دے اور اس خطا کی وجہ سے تیرا کوئی عذاب تیری کوئی بلا کہت کے شکل میں بیماری کی شکل میں اس نسلوں کو ان کی نسلیں لولی لنگڑے ان کی نسلیں بے عباد اور بے شاد ہوں بانج ہوں ان کی نسلوں میں اولاد نہ ہو اے اللہ ہم ان کی طرف سے استقفار کرتے ہیں اب بولے جس کی طرف سے فرشتے استقفار کرے اور مافیاں مانگے اور اور چھتیسوہ فیدہ 36 چھتیسوہ فیدہ یہ ہے شیطان اس کی وجہ سے دور اور ناخش ہوتا ہے اپنا سر پیٹتا ہے کہ مسواق کر کے تو نے مجھے نراز کی ہے اب میں تیرے قریب نہیں آسکتا وسوسے نہیں ڈال سکتا اور دجھے پریشان نہیں کر سکتا کیونکہ مسواق نے تیری حفاظت کا ذمہ لے لی ہے اور 37 فیدہ یہ ہے کہ اس سے کھانا اچھی طرح حضم ہوتا ہے اور 38 فیدہ 38 کسرت اولاد اور مال کا ذریعہ ہے اللہ پاک اس کی اولاد میں کسرت اور برکت اطاف فرماتے ہیں اور مال میں برکت اطاف فرماتے ہیں اور 49 پل سراز سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور 40 مسواق کرنے والے کو آمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے دائیں ہاتھ میں ملے دائیں ہاتھ میں ملے اور ایک 40 فیدہ یہ ہے اللہ جل شان ہو کی فرم برداری پر ہمت و قوت ملتی ہے بندے کو اللہ کی فرم برداری پر قوت ملتی ہے نماز پہ تحجت پہ تصوی پہ ذکر پہ اللہ قوت دیتا ہے اور اس کی توفیق ملتی ہے اور قوت میں جان ہوتی ہے اور 42 فیدہ یہ ہے کہ بدنی حرارت جو نقصان دے ہو اس کا ازالہ کرتی ہے ایسی بدن کی ہیٹ اور گرمی جو بلڈ پیشر کا اور بیماریوں کا ذریعہ بنے اس کا ازالہ کر کے اس کو برابر سرابر کر رہتی ہے اور 43 فیدہ یہ ہے حاجات پورے ہونے میں سہولت ہوتی ہے پھر آگئی میری بات کہ ہاتھ میں مسواق لے کے دعائیں مانگنا آگئی وہی بات کہ مسواق کو دائیں اپنے سرہانے رکھنا اس کی توجہات اس کی برکات لینا حاجات کو پورا کرنے ہونے میں سہولت ہوتی ہے اور 44 فیدہ جس نے اس روز مسواق نہیں کی اس کا عجر بھی اس کیلئے لکھا جاتا ہے اگر کوئی معذوری مجبوری ہو گئی مسواق نہیں کی تو اس کا عجر اس وقت لکھا جاتا ہے مرنہ جمشے سب رحمت اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کام پہ ایک میاں جی کے مسواق نے لگایا تھا کہ میں وہاں تھا بہت بڑا عالم تھا بہت بڑے محدث تھے ولی تھے فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا اس نے ایسے جیب میں ہر ڈالا ہائے نکلی کہا کہ اس کی ہائے ایسی کوئی تھی محل گیا کیا ہوا لٹ دیا کہا میاں جی کی مسواق نے میرے اندر انقلاب بپا کر دیا اور میرے اندر انقلاب پیدا کر دیا یا میں نے خود سنا اور پینتالیس فیدہ ہے موت کا فرشتہ اس کے پاس آپ سننا درہ یہ فیدہ اور اس کے میرے پاس کئی مشاہدات ہیں کئی لوگوں کے مشاہدات کئی لوگوں کے مشاہدات ہیں کہ مات کا فرشتہ اس کے پاس اس شکل میں آتا ہے جس شکل میں امبیاء اور اولیاء کے پاس آتا ہے خطرناک شکل میں نہیں رونی شکل میں نہیں کیا صورت ہوگی کیا نقشہ ہوگا کیا جلوہ ہوگا کیا اس کی نورانیت ہوگی کیسا ہوگا اور چھالیسوہ فیدہ اور آخری فیدہ بتا رہا ہوں چھالیسوہ اور آخری فورٹی سکس چھالیسوہ اور آخری فیدہ بتا رہا ہوں دنیا سے رخصت ہوتے وقت اللہ کے حبیب کملی والے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض قوسر کے رہی کے مختوم سے پانی پینے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور جو میرے آقا کے ہاتھ مبارک سے پانی پی لے کائنات کی کوئی پیاس اس بندے کو لگ نہیں سکتی اور کائنات کی کوئی جہنم کی پیاس اس بندے کو چھو نہیں سکتی اور جہنم اس کے قریب آ نہیں سکتی جس کو اللہ پاک مدینے والے کے ہاتھوں سے رہی کے مختوم اور حوض قوسر کا پیالہ زندگی بڑی مختصر ہے اس کو مسواق کے ساتھ لگا لیں ساری سنتوں بھی ہم نے عمل کرنا ہے میں آج ایک سنت کی بات کر رہا ہوں